اسلام علیکم جی میں ڈاکٹر غلام مرتضی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہریکٹ سے ہوں گے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ایک بہت ہی امپورٹن ٹوپک پہ ہے اس لئے آپ اسے کمپلیٹ اینڈ تک لازمی دیکھئے گا خاص طور پر ایسے لوگ جنہیں گھٹنوں کے اندر درد رہتی ہے یا جنہیں لور بیک پین یا کمر کے نشلے حصے کے اندر درد رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہیں ہپ پین ہوتی ہے یا جنہیں کولے کی ہڈی کے اندر درد رہتی ہے پھر جنہیں شیاطیکہ کی پرابلم ہیں یا ایسے لوگ جنہیں رات کو سوتے ہوئے ساس لینے میں تکلیف آتی ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیٹ آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت ساری پہنچ سکے اب یہ جتنے بھی مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بغیر دوائیوں کے استعمال کے یا پین کلرز کو کم سے کم استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح ان سب کنڈیشنز کو مینج کر سکتے ہیں اور یقین کریں میں جو آپ کے ساتھ آج دو تین یوسفل ٹپس کو شیئر کروں گا اگر آپ ڈیلی بیسز پہ ان پہ ایکٹ کرتے ہیں اور رات کو سوتے ہوئے اپنی پوزیشن کے اندر آپ کچھ چینجز لے کے آتے ہیں تو آپ بغیر دوائیوں کے استعمال کیے ان سب کے سب مسئلوں کو آپ کور کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل ہے دیکھیں ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا علمیا یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسی پینفل کنڈیشن آتی ہے تو ہم بغیر یہ دیکھیں کہ دوائیاں ہمارے لیے نقصاندہ ثابت ہوں گی یا ہمیں فائدہ پہنچائیں گی ہم ان کا بے جائز استعمال شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی ایک پینکلر سے ہمیں آرام نہ آ رہا ہو تو ہم اسے چینج کر کے خود بہت دو دو یا تین تین پینکلرز کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی ڈوزز ہم بڑھا دیتے ہیں جو کہ ہمارے جگر کے لیے ہمارے میدے کے لیے بہت ہی زیادہ نقصاندہ ثابت ہوتی ہیں اب دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان سب کنڈیشنز کو مینج کرنے کے لیے ہم نے رات کو سوتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک تکھیہ رکھ کے سونا ہے یہ بہت ہی ایک سمپل اور ایک کہلیں کہ ایک بہت ہی ایک یوسفل ٹرک ہے کہ اگر ہم اپنی دونوں ٹانگوں اور اسپیشلی اپنے گھٹنوں کے درمیان میں کوئی تکھیہ دبا کے سوئیں گے تو ہمارے یہ جتنے پرابلمز ہیں یہ خود بہت کور ہونا شروع ہو جائیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم رات کو اپنی ٹانگوں کے درمیان کسی تکھیہ کو دبا کے سوتے ہیں تو ہماری جو سپائنز ہیں ان کی پوزیشن نارمل ہو جاتی ہے ہمارے جتنی بھی نیورونز ہیں جو کہ پیغام کو دماغ سے ٹانگوں کی طرف اور پھر ٹانگوں سے دوبارہ اس پیغام کو دماغ کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی نارمل ہو جاتی ہے اب جتنی بھی سپائنز ہیں اور جتنی بھی نیورونز ہیں ان کی پوزیشن جب نارمل ہوتی ہے تو جو لور بیک پین ہے یا کمر کے نچلے حصے کا درد ہے وہ خود بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دونوں گھٹنوں کی اندرونی سطح کے اوپر میڈین منسکس ہوتی ہے اور جب دونوں گھٹنے اندرونی سائٹ سے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں تو یہ میڈین منسکس کی رگڑ کی وجہ سے ہمیں در حقیقت گھٹنوں کی درد دیکھنے کو ملتی ہے جب ان دونوں گھٹنوں کے درمیان میں ہم کوئی پلو رکھیں گے یا کسی تکھیے کا استعمال ہم کریں گے تو ان کی رگڑ آپس میں رات کو سوتے ہوئے کم ہوگی جب ان کی رگڑ آپس میں کم ہوگی تب بھی ہمیں گھٹنوں کی درد کے اندر واضح کمی دکھائی دے گی اور یہ جتنی بھی کنڈیشن ان نی پین کی یہ ساری نارمل ہو جائے گی اس کے علاوہ جیسے میں نے ویڈیو کے شروع پر ڈسکس کیا کہ جن لوگوں کو رات کو سوتے ہوئے سانس لینے کے اندر پرابلم ہوتی ہیں یہ ٹیکنیک ان کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفول ہے کیونکہ دیکھیں جب ہم اپنی ٹانگوں کے درمیان کسی تکھیے کو دبائیں گے اور ہماری ٹانگیں ہمارے جو اپر پورشن ہے ہماری بوڈی کا اسے تھوڑی سی اوپر ہو جائیں گی تب بھی ہمیں سانس لینے میں بہت آسانی فیل ہوگی جو سانس ہے ہمارے سائنسیز تک ہمارے ناک تک بہت ہی کہلیں کہ وہ اچھی تعداد کے اندر وہاں پہ ہوا جائے گی اور اکسیجن کا پروپر طریقے سے پہنچنا یہ ہمیں رات کو جو سانس جن لوگوں کو گھٹا ہوا فیل ہوتا ہے یا جنہیں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ٹیکنیک بہت زیادہ یوسفول ہے اس کے ساتھ دوسری بڑی اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ یہ کہ جب بھی ہم روگ رات کو سوئیں تو ہمیشہ اپنی دائیں کروٹ کی طرف سوئیں دیکھیں دائیں طرف کروٹ کر کے سونا یہ سننا طریقہ بھی ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارا جو لیور یا ہمارا جگر ہے یہ بھی ہماری دائیں طرف ہی موجود ہوتا ہے جب ہم لوگ نورمل کنڈیشن کے اندر اپنی بائیں طرف کروٹ کر کے سو رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارا لیور ہے چونکہ یہ ایک بہت ہی ہیوی اورگن ہے اور جب یہ اوپر کی طرف آتا ہے تو ہمارے فیپڑوں کے اوپر یا ہمارے لنگز کے اوپر ایک پریشر کو کریٹ کرتے ہیں اب ہمارے فیپڑوں کے اوپر جب پریشر زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں رات کو سوتے ہوئے سانس لینے کے اندر پرابلم نظر آتی ہے جب بھی ہم لوگ اپنی دائیں طرف اپنی کروٹ کو کر کے سوئیں گے تو یہ لیور چونکہ نیچے کی طرف آ جائے گا اور فیپڑے یا لنگز جو کہ ایک لائٹ اورگن ہے وہ اوپر کی طرف ہوں گے تو ہمیں سانس لینے کے اندر کوئی پرابلم نظر نہیں آتی جتنی بھی ہوا ہے وہ بہت ہی ایڈیکویٹ آمانٹ کے اندر ہمارے فیپڑوں سے گزرتی ہے جس کی وجہ سے رات کو جنہیں سوتے ہوئے سانس لینے کے اندر دشواری ہوتی ہے یا جنہیں سلیپ اپنیا کی پرابلم ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی یوسفل ٹیپ ہے اس لیے جب بھی آپ رات کو سوئیں تو یہ عادت بنائیں کہ اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان تکیہ رکھے سوئیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی دائیں کروٹ کے اوپر لیٹیں یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا سٹے ہیپی، سٹے ہیلتی، انڈ سٹے بلسٹ